ہاں ہے عدالت چاچا وہ ہمارا فیصلہ کر دے گی وہ تمام فیصلہ کرتی بیٹے آرڈر آرڈر وکیل استغاہ ساپنا بیان جاری رکھیں جرابے والا ان تمام واقعات سے صاف ظاہر ہے کہ والدین نے نہ صرف اپنے بچوں پر تشدد کیا بلکہ انہیں اپنے ہاتھوں سے دشمنی کی آگ میں دھکا دینے کی منظم امجیکشن یارانر میرے فاضل ساتھی یہ بھول رہے ہیں کہ میرے موکلوں نے جو کچھ کیا اپنے بچوں کی بہتری کے لیے کیا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ہسی خوشی رینے والے ان معصوم دلوں سے محبت چین کر انہیں نفرت دینے میں ان کی کیا بھلائی ہے ان فرشتوں کو ایک دوسرے کا دشمن منا کر ان کی کیا بہتری چاہتے تھے یہی نہ کہ ابھی سے ان دلوں میں نفرت اور دشمنی ڈال دی جائے تاکہ ان کی عمر کے ساتھ ساتھ یہ نفرتیں اور دشمنیاں بڑھتی جائیں اور یہ بڑے ہوکا ساری زندگی دشمنیاں ہی نباتے رہیں وہ ایسے ہی نفرت کرتے ہیں ہم اپنے بچوں سے بی بی عدالت کو تو گھر نہ بنائیں یہاں تو جھگڑے کے بغیر مسئلہ حلونے دیں اب وکیل ستغاستہ اپنا بیان جاری رکھیں جنابے والا بچے قوم کا مستقبل ہوتے ہیں اور ان ملزموں نے قوم کے مستقبل کو دعو پر لگانے کی کوشش کی ہے جنابے والا کیا میرے فاضل ساتھی یہ بتانا پسند کریں گے کہ بچوں کے مستقبل کی والدین سے زیادہ کسے فکر ہوتی ہے وہ جو کچھ کرتے ہیں اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں پھر وہی بات جنابے والا میرے فاضل دوست بتائیں تو صحیح بچوں کو اس جھگڑے میں شامل کر کے مجھ سے مان ان کی کیا بنائی چاہتے ہیں جنابے والا میرے موقعوں نے یہ سب کچھ اپنے بچوں کو اس جھگڑے سے بچانے کے لیے کیا انہیں ڈر تھا کہ دشمنی اور نفرت کی آنگ میں دوسرا ان کے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے اس لیے انہوں نے اپنے بچوں کے ان کے گھر جانے اور ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنے سے منع کر دیا نوٹ کرے جنابے والا میرے معزز دوست خود ہی تسلیم کر رہے ہیں کہ ایک بچے کے والدین کو خطرہ تھا کہ دوسرا ان کے بچے کو نقصان نہ پچھا دے گویا ودارت علیہ کے سامنے تسلیم کرتے ہیں کہ والدین اپنی لڑائیوں میں بچوں کو شامل کرتے ہیں نقصان پچھاتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی دشمنیاں بچوں میں یوں منتقل کرتے ہیں جیسے جائداب منتقل کر رہے ہیں یہ سب اپنے بچوں سے نفرت کرتے ہیں اور عدالت علیہ سے درخواست ہے کہ ایسے تمام والدین کو مجرم مانتے ہوئے سخت سے سخت ثضاف سنائیں گے آرڈر آرڈر عدالت اس ساری کاروائی کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ایسے تمام والدین جو اپنے جھگڑوں میں شامل کر کے انہیں نفرتیں ورثے میں دیتے ہیں نہ صرف ان بچوں کے بلکہ پورے معاشرے کے مجرم ہیں عدالت ایسے تمام والدین کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نفرت سکھانے کی بجائے خود انہیں استاد مان کر ان سے محبت کرنا سیکھیں روز مرہ کے جھگڑوں کو خاندانی دشمنیاں بنانے اور انہیں نئی نسلوں میں منتقل کرنے کی بجائے بچوں کی طرح ان جھگڑوں کو وہیں ختم کرنا اور مل جل کر رہنا سیکھیں عدالت پرخواست کی جاتی ہے موسیقی